موسیقی ہیلو ویوورز ویڈیو کے شروعات ہمیشہ کی طرح میرے گارڈن کے نظارے کے ساتھ شام کا وقت ہے لگ بھگ پانچ سارے پانچ بچ رہے ہیں اور اب میں اس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں دن میں تو اتنی تیز دھوپ ہو چلی ہے کہ سارے پلانٹ کی حالت بھی اتنی خراب رہتی ہے اور کیمرا کے طرح کچھ بھی ٹھیک سے نہیں دکھائی دیتا اسی لئے دن کے وقت یا دپہر کے وقت تو ویڈیوز بنانا بہت مشکل ہو گیا ہے شام میں ہی گارڈن میں تھوڑا وقت گزار پا رہی ہوں تو اسی وقت سوچا چلو آپ سے کچھ شیئر کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح جو میرے گارڈن میں چل رہا ہے جو میرے گارڈن میں لگ رہا ہے اس کے نظارے سے شروع کرتے ہیں بلومز تو وہی ہیں کچھ زیادہ نئے بلومز تو نہیں ہیں وہی جربیرہ گزانیاز بیشنز اور میرے پنک اولینڈرز بہت اچھے سے بلوم کر رہے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ہم آج جاتے ہیں ہمارے ٹاپک پر آج کا جو ہمارا پلانٹ ہے جس کے بارے میں مجھے آج آپ سے بات کرنی ہے وہ ہے ہمارا بہت خوبصورت دکھنے والا روئیو یا پھر جس کو ہم موزز ان دا کریڈل کے نام سے جانتے ہیں بہت خوبصورت پلانٹ ہے اتنا پیارا اس کا کلر ہوتا ہے اوپر کی طرف یہ ایک دم چمکدار گرین کلر اور نیچے کی طرف یہ آبوجین پرپل کلر بہت خوبصورت ایک دم اتنا ڈیفرنٹ لگتا ہے یہ ہرے بھرے پلانٹ کے بیچ میں اگر آپ اس کو لگا دو تو بہت خوبصورت لگتا ہے بس ساموز کی تیز دھوپ اس کو زیادہ نہیں پسند تو ایسی جگہ آپ نے اس کو رکھنا ہے جہاں دو چار گھنٹے کی دھوپ ملے اور پھر اس کو ملے شیڈ ساکلین کی فاملی کو بلونگ کرتا ہے بہت ہی خوبصورت اور آسانی سے لگانے والا پلانٹ ہے مٹھی کے اگر میں بات کروں تو بیلڈرین سویل میں ہی یہ اچھے سے لگ جاتا ہے فرچلائزر ہنگری یہ پلانٹ ہے نہیں تو دیں نہ دیں زیادہ کوئی اس میں دکت ہے نہیں کبھی کبار آپ چاہو تو تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ اتنی خوبصورت اس کے بریکس نکلتے ہیں اور اس کے اندر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے میں نے کئی ویڈیوز میں ان کے پھول شیئر کر چکی ہوں لیکن آج یہ پلانٹ آپ سے شیئر کرنے کا ایک اور مقصد تھا وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی سب سے پہلے اب اگر اس کے ہم پانی کی بات کریں تو پانی ان کو پسند ہے ان کو مویسٹر بہت پسند ہے تو ہمیشہ پانی ان کو تب دیں تاکہ ان میں نمی رہے یہ دیکھیں یہ نیچے بھی ایک اور پلانٹ نکل رہا ہے تو اس طرح سے ان کے بیبیز نکلتے رہتے ہیں پبز جس سے ہم ان کو آسانی سے پروپاگیٹ کر سکتے ہیں ایک اور میتھرڈ ہے ان کو پروپاگیٹ کرنے کا لیف کی مدد سے لیف بھی اگر بلکل جس طرح سے ہم سانسیوریا کے لیفز کاٹ کے ہم اس کو پانی میں یا پھر سوائل میں لگا دیتے ہیں پھر ایک نیا سا پلانٹ نکل آتا ہے بلکل اسی طرح سے اس کے بھی پتی کو اگر آپ کاٹ کے سوائل میں لگا دوگے سانڈی سوائل میں تو ایک چھوٹا سا پب نکل آئے گا اس طرح سے بھی اس کو پروپاگیٹ کیا جا سکتا ہے سب سے آسان اور سمپل طریقہ تو میں سمجھتی ہوں وہی ہے جب نیچے سے بیبیز نکلتے رہتے ہیں تب آسانی سے ان کو نکال کے ہم لوگ ڈیوائٹ کر سکتے ہیں لیکن آج جو میں آپ سے شے کرنے والی ہوں ایک انٹریسٹنگ میتھڑ جو میں نے دیکھا ہے سید کی مدد سے سید کی مدد سے میں نے سنا تھا کہ یہ بہت آسانی سے پروپاگیٹ کیے جا سکتے ہیں لیکن میں نے کبھی ان کو ٹرائن نہیں کیا نہ ہی میں نے لیف کی مدد سے کیا اس طرح سے جب بیبیز نکلتے ہیں تو تب ہی میں ان کو جو ہے نکال کے لگا لیتی ہوں آج جو میں نے اپنے گارن میں دیکھا تو مجھے لگا چلو آپ سے شے کر دیتے ہیں کیونکہ جب بھی ہم کچھ اس طرح سے انٹریسٹنگ چیزیں دیکھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے ہماری یہ ایکسٹینڈ فاملی یوٹیوب فاملی جو گارنرز کی ہے ان کو دکھانا یہ دیکھیں یہ پھول میں سے اگر میں اس طرح سے نکالوں تو نکل رہے ہیں وائٹ کلر کے چھوٹے چھوٹے سے دانیں اس میں سے پورے نکل چکے ہیں ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے اس لیف میں رکھ کلیکٹ کیا ہوا ہے وائٹ کلر کے یہ اس کے سیڈز ہوتے ہیں تو یہ سیڈز جہاں جہاں ڈسپرز ہو جاتے ہیں وہیں پر نیا نیا پلانٹ نکل آتا ہے یہ مجھے بالکل نہیں پتا تھا فرس ٹائم میں نے دیکھا کل جب میں تھوڑا سا گارننگ کا کام کر رہی تھی شام کے وقت میں نے دیکھا کہ اس میں چھوٹے چھوٹے سے اس طرح کے پلانٹ نکل رہے ہیں اور میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے تو میں نے تھوڑا سا ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ یہ اتنی آسانی سیوے جہاں جہاں اس کے پھول گرتے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے بیبیز نکل آتے ہیں تو ہے نا انٹرسٹنگ نتھر اور یہ کتنا اچھا لگتا ہے اب اس میں اتنے سارے یہ بیبیز نکل آئے ہیں کہ جہاں جہاں سے میں ان کو نکال کر ایک ایک گملے میں ڈال دوں گی تو نیا نیا پلانٹ بن جائے گا یہ دیکھیں ایک دو اور بھی کچھ ہیں یہاں پیچھے کی اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں جہاں جہاں یہ پھول گر گیا ہے وہاں وہاں سے نئے نئے پلانٹ نکل آ رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت اچھا میتھوڈ ہے اس کو جو ہے سیٹ کی مدد سے پروپگیٹ کرنے کا یعنی کی یہ سیٹ کی مدد سے بھی بہت آسانی سے پروپگیٹ ہو جاتے ہیں سامرز میں ان کو آپ دیکھ سکتے ہو جہاں جہاں اس کے پھول سوک کر گر رہے ہیں وہاں وہاں نئے نئے چھوٹے چھوٹے سے پلانٹ نکل آ رہے ہیں تو بس آج میں نے ان کو دیکھا تو لگا چلو آپ سے یہ شیک کر دیتے ہیں کہ رویوں کو آسانی سے ہم سیٹ سے بھی گرو کر سکتے ہیں پسند آیا آج کا ویڈیو لائک ضرور کیجئے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے then do subscribe to my channel اس طرح کے آسان گادنگ کرنا چاہتے ہیں آپ میرے ساتھ تو بنے رہیے میرے چینل کے ساتھ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور جانکاری کے ساتھ till then take care of yourself and go creative in your gardens bye bye ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں